بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام صلی اللہ علیہ وسلم جعوید کو رہا تو کر دیا گیا ہے لیکن ایک شرط پر وہ شرط کیا ہے اور اس رہائی کے عمل میں آج اسلام آباد ہائی کوٹ میں حکومت نے کس طرح سے سب سے بڑا تاریخی سرنڈر کیا ہے وہ ڈیٹیلز تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن سنم جعوید جسے احتجاج کی پاداش میں گرفتار کیا گیا رہا ہوتے ہی سنم جعوید احتجاج میں پہنچی اور اس احتجاج نے اس وقت اس نظام کو ہلا کر رکھ دیا ہے مریم نواز شریف صاحبہ اور مریم نواز گروپ جو ہے مریم لیگ اس وقت بھڑک اٹھی ہے سنم جعوید کی رہائی پر اور سنم جعوید کے ساتھ ایک بڑی انہونی کرنے کی تیاری کی گئی ہے ایک چالیس سیکنڈ کا کلپ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کے سامنے یہ مدہ واضح ہو جائے گا کہ سنم جعوید کے ساتھ اب ان دی کمنگ ڈیز مریم نواز جو کہ منتقم المزاج چیف مارشل لاو ایڈمنسٹریٹر ہیں پنجاب کی وہ کیا کرنے جا رہی ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ ایڈ ہوت ججز والا معاملہ بگڑ گیا ہوا ہے احتجاج شروع ہوا ہے ساتھ ہی ساتھ اڈیالا جیل میں نیب کی ٹیم کی آمد بھی ہوئی ہے میں ساری ڈیٹیلز چونکہ بہت زیادہ خبریں ہیں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر دیں آپ کے لائکس اور کومنٹس ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں ساتھ ہی ساتھ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری یہ درخواست ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب کر کے شکریہ کا موقع بھی دے دیں اس وقت ایڈ ہوت ججز والا معاملہ آپ کو پتا ہے کہ بالکل فسا ہوا ہے اس پر بوجھ سے سوالات ہو رہے ہیں بکلا اس پر آواز اٹھا رہے ہیں بکلا کے کچھ گروپس ایسے ہیں جو کہ اس نظام کے اس سسٹم کے بینیفیشری ہیں ویسے ایک چیز آپ نوٹ کیجئے گا کہ اس وقت موجودہ سسٹم کے اندر اور موجودہ ارینجمنٹ میں ہر شخص اس نظام اور فستائیت لاقانونیت اور آئین کی بے توقیری پر آواز اٹھا رہا ہے صرف وہ شخص خاموش ہے صرف وہ بندہ چپ ہے جو کہ اس نظام کا بینیفیشری ہے جسے اس سسٹم میں سے کچھ نہ کچھ حاصل ہو رہا ہے اب یہاں پر دو تین چیزیں ہیں جو آپ نے سمجھنی ہیں کہ ایک جانب تو جسٹس قاضی فائزیسا صاحب وہ اب ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں اور ہر طرح سے اپنے جو کام ہیں وہ کرنے کی اور جو کچھ بھی ان کے پلانز ہیں اور اس سب کے اندر اب جو آپ دیکھ لیں کہ قاضی فائزیسا صاحب ہیں ان کے پلڑے میں حکومت نے اپنا وزن ڈالنے کا فیصلہ بھی کر لیا ہوئے اور وزیر قانون جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ایڈ ہاک ججز والا معاملہ بلکل کمپلیٹلی آئین کے مطابق ہے اور یہ تو ہوگا کیونکہ آئین کے اندر ہے ہم آئین اور قانون کو فالو کرتے ہوئے ایڈ ہاک ججز والے معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے یعنی ایک چیز واضح ہے کہ ان دی کرنٹ سیچویشن قاضی فائزیسا صاحب اور یہ حکومت اور یہ نظام اور مقتدرہ اور اس نظام کے تمام پر جو ہاتھ ہیں وہ سارے کے سارے ایک پیج پر ہیں لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے ناظرین کرام کہ اس سب میں جو صورتحال اس وقت بن چکی ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف اور وکلا ایک بہت مو توڑ جواب دینے کی تیاری میں ہے اور ایڈ ہاک ججز جو ہیں ان کے خلاف بھی پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کیا اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کیا جسٹس مشیر عالم کے بعد جسٹس مقبول باقر کنفرم ہو چکا ہے کہ انہوں نے بھی ایڈ ہاک جج بننے سے معذرت کر لی ہوئی ہے تو یہ مدہ تو اب اس حکومت کے گلے پڑ چکا ہے اور یہ اب اس میں کامیاب بھی ہو گئے تو امید یہی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ مجورٹی حاصل کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں اخلاقی طور پر تو انہیں اپنا ٹائم پورا کر کے اب گھر چلے جانا چاہیے لیکن یہ مجورٹی کا خواب کہیں مزید رسوائی کا باعث نہ بن جائے مجھے صرف یہ ٹینشن ہے اچھا اب ذرا آ جاتے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ پر اسلامباد ہائی کورٹ نے سنم جعوید جنہیں بلوچستان ارسٹ کر کے لے جانا تھا تو اسلامباد ہائی کورٹ نے روک دیا اور انہوں نے کہا کہ جمعیرات تک سنم جعوید اپنا جو اپنی زبان ہے اسے بند رکھیں گی خاموش رہیں گی جمعیرات تک وہ اسلامباد کی حدود سے باہر نہیں جائیں گی جمعیرات کو محرم الحرام کی چھٹیوں کے بعد ہم دیکھ لیں گے اب اس سب کے اندر امپورٹنٹ چیز یہ ہوئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے پاکسن طریقہ انصاف کی رہنما سنم جعوید کی گرفتاری غیر قانونی قرار دیتے ہوئے سنم جعوید کی رہائی کے درخواست جو ہے وہ نے مٹا دی سنم جعوید سے متعلق درخواست پر اسلامباد ہائی کورٹ میں سمات ہوئی دورانے سمات ایٹونی جنرل منصور عثمان عوان جو ہیں انہوں نے عدالت کو بتایا کہ سنم جعوید اب آزاد ہے اور اپنے صوبے میں جا سکتی ہے جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے ریمارکس دیئے کہ انٹرنیٹ پر دیکھا کہ سنم جعوید نے بہت نامناسب الفاظ بھی استعمال کی یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ جب سنم جعوید عمران خان صاحب کے لئے احتجاج کر رہی تھی کچھ ویڈیو کلپس ہیں جن میں سنم جعوید بہت سخت ترین الفاظ جو ہیں ان کا استعمال کر رہی ہے خان صاحب کی رہائی پر تو جج صاحب نے بھی یہ ذکر کیا کہ میں نے بھی دیکھا ہے تو سنم جعوید جو ہیں انہوں نے کچھ نامناسب الفاظ بولے فاظل جج نے درخواست گزار کے وکیل سے استفسار کیا کہ کیا آپ زمانت دیتے ہیں کہ سنم جعوید مزید نامناسب گفتگو نہیں کریں گی وکیل میاں علی اشواق نے کہا کہ جی سنم جعوید آئندہ اپنے الفاظ کے چناؤں میں محتاط رہیں گی اور جو محترم جج صاحب کو لگتا ہے کہ بات نامناسب ہے اس طرح کی بات سنم جعوید دوبارہ نہیں کریں گی دولت نے اٹونی جنرل اور درخواست گزار کے وکیل کے دلائل سننے کے بعد سنم جعوید کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ان کے رہائی سے متعلق درخواست نے مٹھا دی میاں علی اشواق نے اسلامت آئی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اٹونی جنرل سے ہماری ملاقات ہوئی اٹونی جنرل نے یقین دلایا کہ سنم جعوید کو ملک بھر میں کسی مقدمے میں گرفتار نہیں کیا جائے گا اٹونی جنرل نے یہ بھی کہا کہ بلوچستان میں درج ایف آئی آر بھی سنم جعوید پر واپس لے لی جائے گی یعنی آج عدالت کو حکومت نے یہ بتایا ہے کہ سنم جعوید کو ہم بلوچستان بھی نہیں لے کے جاتے آپ یہ معاملہ کلوز کر دیں یہ گورنمنٹ کا سرنڈر ہے لیکن میں آپ کو ایک اور چیز یہ بتا دوں کہ سنم جعوید جو ہے وہ اس وقت بہت واضح طور پر آج وہ جس طرح سے عدالت سے نکلی بڑے پاپفل ویجولز تھے اور سنم جعوید نے کہا کہ ہم اپنے معاملات میں مصروف تھے میں پتہ ہی نہیں کہ باہر کیا چل رہے تو سنم جعوید نے یہ بھی کہا کہ ہمیں تو باہر کی خبر ہی نہیں تھی دنیا کی اب پتہ چلے گا اور سنم نے یہ بھی کہا کہ میں کوشش کروں گی کہ عمران خند صاحب سے میری ملاقات ہو جائے سنم جعوید جو ہے وہ آج احتجاج میں بھی شرکت کی انہوں نے اور سنم جعوید احتجاج کرنے پر گرفتار ہوئیں چودہ مہینے جیل کٹی پورے پاکستان کے چکر لگائے رہا ہوتے ہی پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج میں جو کہ شہرائی دستور پر پی ٹی آئی کر رہی تھی اس میں سنم جعوید نے شرکت کی عمر ایوب کے ساتھ قومی اسمبلی بھی گئیں سنم جعوید طویل بندشوں کے بعد رہا ہوئیں اور انہوں نے باززابطہ طور پر آج یہ کلئر کٹ میسج دے دیا ہے اس سسٹم کو اور سسٹم کے کرتا دھرتاؤں کو کہ سنم جعوید اگر نہیں توڑی جا سکی کپتان کی ایک عام سی کارکن جو کہ چودہ مہینے پہلے کارکن تھی اور اب پی ٹی آئی کی رہنوہ بن چکی ہے وہ نہیں توڑ سکے تو کپتان کو توڑنے کا خواب دیکھنا بھی آپ کے اپنے وقت کا زیاہ ہے لیکن مریم لیگ جو ہے وہ اس وقت غصے سے آگ بگول ہے نون لیگ نے ٹویٹر پہ ایک ٹویٹ کیا کہ جن شر پسندوں نے فرد واحد کی ایمہ پر جتھوں کے امرہ ریاست پر چڑھائی کی ریاستی اداروں کے خلاف لوگوں کو گمراہ کیا انہیں ریاست کے خلاف اکسایا نوجوانوں کو اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کے لیے استعمال کیا دفاعی املاک کو نظر آتش کیا شہدہ کی یادگاروں کی بے حرمتی کی آج انہیں مظلوم بنا کر پیش کیا جا رہا ہے یعنی ایک چیز واضح ہے کہ سنم جعوید پر محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا غصہ جو ہے وہ اترنے کا نام نہیں لے رہا اس سے ایک چیز اور یہ واضح ہو جاتی ہے ناظرین اکرام کہ یہ سرنڈر جو ہے یہ گورنمنٹ نے تو کیا لیکن نواز لیگ اور مریم گروپ اس سے خوش نہیں ہے میں نے آپ کے اقتدائیے میں کہا تھا ایک چالیس سیکنڈ کا کلپ جو ہے کہ سنم جعوید کی دہشتگردی کے ناقابل تردید ثبوت یہ انہوں نے ساتھ کیپشن لگائی نون لیگ والوں نے اور نیچے ایک اور لائن لکھی جس پر ان کی چیخیں جو ہے نا وہ اس وقت روئے پیٹے چیخیں سنم تو ریاہ ہو چکی ہے لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں سہولتکاری جاری یعنی کہ سٹیٹ جو ہے وہ اس سب کے اندر سہولتکاری کر رہا ہے فسلیٹیشن کر رہا ہے ریاست کے خلاف دہشتگردی کرنے والوں کی آپ ذرا یہ گفتگو سنیں جی تو ناظرین اکرم آپ نے یہ سنا یہ ویڈیوز یہ شیئر کر رہے ہیں اور اس سے ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ اس وقت مکمل طور پر غصے میں ہیں آگ بگولہ ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کو سمجھ نہیں آرہی کہ وہ کیا کریں اور کیا نہ کریں this is something very big اور اس وقت اعلان جنگ مریم گروپ جو ہے وہ کر رہا ہے لیکن اب روئے چیخیں پیٹیں جو مرضی کریں ریحات و سلم جعوید ہو چکی اب میں آپ کے سامنے بھی یہ بتا دوں کہ اڈیالا جیل میں توشہ خانہ کے نئے کیس میں نیب ٹیم جو ہے وہ عمران خان صاحب اور ان کی اعلیہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں ان سے تفتیش کا چوتھا مرحلہ بھی مکمل کر چکی ہے آج ہماری طلاعات کے مطابق نیب کی ٹیم اڈیالا جیل پہنچی انہوں نے تفتیش کی عمران خان صاحب سے اور بشرا بی بی سے اور تفتیش کا چوتھا مرحلہ جو ہے وہ آج مکمل ہوا ہے اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس جو کہ آلریڈی چل رہا ہے اس میں عمران خان کے پرنسپل سیکٹری آزم خان کا عدالت میں ریکارڈ کرایا گیا بیان سامنے آگیا ہے عمران خان صاحب کے سابق پرنسپل سیکٹری آزم خان نے تیرہ جولائی کو اعتصاب عدالت کے جج محمد علی وڑائچ کے روبرو اپنا بیان ریکارڈ کروایا جبکہ بیس جولائی کو وکلا صفائی آزم خان کے بیان پر جرہ کریں گے اپنے بیان میں آزم خان نے کہا کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سے متعلق معاملے کو کابینہ میں پیش کیا گیا تھا شہزاد اکبر اپنا دستخط چھدہ ایک نوٹ میرے پاس لے کر آئے نوٹ خوفیہ معاہدے پر دستخط کا معاملہ کابینہ میں لانے کے لیے وزیر آزم کی منظوری لینا تھا آزم خان نے اپنے بیان میں کہا کہ شہزاد اکبر نے کہا کہ وزیر آزم نے نوٹ کابینہ میں پیش کرنے کی اجازت دے دی وزیر آزم سے اس کی تصدیق کے بعد فائل کابینہ سیکٹری کو بھیجی کابینہ سیکٹری سے جب معاملے پر بات ہوئی تو وہ میرے دفتر پر موجود تھے سابق پرنسپل سیکٹری نے بیان دیا کہ میں اس معاملے پر کابینہ میں شرکت نہیں کی اور میں وفاقی کابینہ میں اس معاملے پر ہونے والی بحث سے آگاہ نہیں تھا آزم خان کے بیان میں کہا گیا کہ معاہدے پر ہونے والے دستخط کو میں نے پہچان لیا تھا معاہدے کے ساتھ ایک خفیہ تحریر موجود تھی جس سے متعلق نہیں بتایا گیا اس سے قبل پرویز خٹک اور سابق پر فاقی وزیر زبیدہ جلال بھی اس کیس میں جو کہ دونوں خان صاحب کی کیابینٹ کے میمبرز ہیں وہ اپنا اپنا بیان جمع کروا چکے ہیں پرویز خٹک بھی اپنے بیان میں ڈاما ڈول ہو گئے تھوڑے سے غلطی کر بیٹھے جس کی وجہ سے یہ پھنسیں گے اور خان کو لمبے عرصے تک اندر رکھنے کا ان کا منصوبہ ناکام ہو جائے گا لیکن آج کا دن بھی بہت ہیپننگ ہے ابھی تک کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیں کومنٹ سیکشن میں رہائے رائے کا اظہار ضرور کریں اپنے بہت خیال رکھے لیکن پاکسان زندہ